اپنے چھوٹے بھائی شاہنواز بھوٹو کی اچانک اور علمناک موت کے بعد پی پی کی قائم مقام شہر پرسن بے نظر بھوٹو کی ذمہ داریاں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں فرانسیسی حکام کی طرف سے کی جانے والی تفتیش اور شاہنواز کی موت کا سبب بننے والی وجوہات کے بارے میں ان کے اخذ کردہ نتائش کا بے چینی سے انتظار کرتے ہوئے وہ فرانس سے بذریہ ہوائی جہاز لندن پہنچی جہاں انہوں نے پارٹی کے سرگرم کارکنوں کے جلاس کے صدارت کی ان گھنٹے تک جاری رہنے والے اس ہنگامی اجلاس میں پاکستان واپسی کے پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے مختلف تجابیز پر غور کیا گیا من نظیر نے کیام لندن کے دوران انڈیا ٹوڑے کی طرف سے پی پی کے سرکاری ترجمان عمل لندن کے دریئے بھیجے گے چند سوالات کے جوابات دی بھی دیا جنہیں ایک انٹریو کی صورت میں انڈیا ٹوڑے کے خصوصی شمارہ پندر آگس نائٹین ایٹی فائف میں شائع کیا گیا اس انٹریو کے اعتباسات کارین کی نظر ہیں شاہ نواز بھٹو کی اچانک موت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں بے نظر بھٹو نے کہا شاہ نواز کی موت تب ہی نہیں تھی اس آنے ہاں کیسے رونما ہوا ہم اس بارے میں سردست کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں فرانسیسی پولیس ماملہ کے جملہ پہلوں کی بابت تفتیش کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ تحقیقات سے کسی نتیجہ پر پہنچنے میں دو ہفتے مزید رکھ جائیں گے اگر یہ موت تب ہی ہوتی تو تفتیش میں اتنا وقت نہیں لگنا تھا فرانسیسی پولیس کی طرف سے ان کے اخذ کردہ نتائج کا سرکاری طور پر اعلان ہونے کے بعد ہی وہ جملہ حقائق منظر عام پر آسکیں گے جو شاہ نواز کی موت کا سبب بنے اس وقت تک میں اس معاملہ پر کسی خاص رائے کا ظہار کرنا مناسب نہیں سمجھتی دوسرے سوال کے جواب میں جس کا تعلق گزشتہ رات کو شاہ نواز کے رویہ اور طرز عمل سے تھا بے نظر بھٹو نے بتایا شاہ نواز کی موت پوری سرار حالات میں واقع ہوئی جس کا اس کی تندرستی یا کسی قسم کی بیماری سے ہرگز کوئی تعلق نہیں تھا اس سے ایک دن پہلے وہ ہم سب خاندن والوں کے ساتھ تھا اس موقع پر والدہ محترمہ کے علاوہ میں میری خالہ میسیز حریری اور ان کے شوہر شاہ نواز کی بیگم ریحانہ اور اس کی چھوٹی بچی سسی وغیرہ موجود تھے ہم رات گئے باتیں کرتے رہے شاہ نواز نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ صبح مجھے لمبی سہر پر لے جائے گا اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے اور شاہ نواز کو اگلی صبح دیکھنی نصیب نہیں ہوگی رخصت ہوتے وقت جب ہم نے شب بخیر اور خدا حافظ کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ پوری طرح صحت مند اور خوصلے میں تھا اگلی صبح جب اس کی بیوی نے اسے سانے ہے کہ خبر دینے کے لئے مجھے فون کیا تو مجھے قطن یقین نہیں آیا اس کی تین سالہ بیٹی اپنے پاپا کو جگانے گئی تو اس نے اسے مردہ حالت میں پایا اور واپس سے جا کر اپنی ماں کو اس کے متعلق بتایا شاہ نواز اکثر اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتا تھا کہ وہ پاکستان جا کر اپنے پاپا کے مزار پر فاتح پڑھنا چاہتا ہے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ اپنے پاپا کی قبر پر ناظری دینے کی بجائے اب ان کے پہلوں میں دفن ہوگا اس کی موت کے نتیجہ میں میں سالے روان کے دوران اپنے تین بھائیوں سے محروم ہو گئی ہوں میرے دوسرے دو بھائی ناصر برلوچ اور ایاز سمو تھے وہ دونوں پی پی کے پوجوش کارکن تھے جنہیں فوجی حکومت نے اس سال پانسی دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہمارا تیسرا سوال بیگم نصرد بھٹو کے حرد عمل کے حوالہ سے تھا اس کا جواب دیتے ہوئے بے نظیر نے کہا بیگم صاحبہ کے لئے وہ ایک شدید ترین دہچکہ اور نقابل پرداش صدمہ تھا کیونکہ شاہ نواز بیگم صاحبہ کا سب سے زیادہ لادلہ اور پیارا بیٹا تھا بیگم صاحبہ اس کی لاش دیکھ کر خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکی وہ دھڑے مار مار کر رونے لگی وہ چیخ چیخ کر اسے کہتی رہی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اپنی غمزتا ماں کی ڈھارس بندہ ہے اس علم ناک سانہہ نے انہیں بری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے البتہ اس واقعے کی رپورٹنگ کرتے ہوئے ذرائع بلاغ کی طرف سے جو یہ کہا گیا کہ بیگم صاحبہ ہم سے اس قدر انڈھال ہو گئی تھی کہ انہیں اسپتال میں داخل کرنا پڑا وہ سراسر منگھرد اور جھوٹ تھا ہمارا چوتھا سوال انہیں فواہوں کے بارے میں تھا جن میں کہا گیا تھا کہ گھریلوں ناچاکی یعنی بیوی کے ساتھ کشیدہ تعلقات شاہ نواز کی موت کا سبب بنے اور یہ کہ کسی نے زہر دے کر موت کی نیت سولا دیا تھا بے نظیر نے اس قسم کی سنی سنائی اور بے سروپہ باتوں کی دوٹوں کلفاز میں تردید کرتے ہوئے کہا یہ سب باتیں گمراہ کن اور بے بنیاد ہیں جو ایک خاص مقصد کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں میاں بیوی کے ماں بین کوئی ناچاکی تھی نہ ہی ان کے ازدواجی تعلقات میں کوئی کشیدگی تھی گریلو لڑائی جگڑے کو اس کی موت کا سبب قرار دینا سرسر جھوٹ ہے اپنی پاکستان واپسی سے متعلق سوال کے جواب میں بے نظیر بھوٹوں نے بتایا ایک بہن کے حیثیت سے میرا فرض ہے بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مئیت پاکستان لے کر جاؤں اور اپنے آبائی قبرستان میں اس کی تدفین کراؤں میں اسے بات سے قطعا خوفزیدہ نہیں ہوں کہ پاکستان پہنچنے پر مجھے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا حالات خواہ کتنے ہی خراب اور نامعفق کیوں نہ ہوں میں بحر سورت پاکستان جاؤں گی یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی بہن اپنے بھائی کی لاش لے کر اپنے وطن جاتی ہے تو اس میں سیاست کا دخل کہاں سے آگیا ہمارے آخری سوال پر جو جنرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل دیانات کے بارے میں تھا میں سے بین نظیر نے کہا میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ایک طرف تو جنرلز یا تازیتی پیغام بجوا رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کے احکام جاری کر رہا ہے اگر حکومت اس معاملہ کو سیاسی رنگ دینا چاہتی ہے تو پنشوک پورا کر لے لیکن ہمارے نظیر اور اس کے اہل خانہ کی نظر میں یہ ایک انسانی مسئلہ ہے مجھے گرفتار کر لینے فوج کو ہائی الیٹ کر دینے پی پی پر پابندی لگانے اور ہمارے کارکنوں کو حراست میں لینے کی دھمکیاں مجھے پاکستان جانے سے نہیں رو سکتی پاکستان میرا وطن ہے میرا گھر ہے میرا جینہ ورنہ پاکستان کے ساتھ ہے میں پاکستان ضرور جاؤں گی اور میری پارٹی کے کارکن بھی لازم بن جائیں گے